اسلام علیکم دوستو میں آپ تمام دوستو کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کا دہوہ کا جو DVR یا NVR ہے اگر وہ کنٹینیوسلی بیپ کر رہا ہے تو اس کے بیپ کو کیسے بند کیا جاتا ہے لیکن اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ انفرمیشن دیتا چلوں کہ آپ کا DVR یا NVR بیپ کیوں کر رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ بس بیپ کسی طریقے سے ختم ہو جائے بیپ تو بند کر دیں گے لیکن بیپ آنے کی وجہ کیا ہے کیا کوئی ایسا ایشو آ گیا ہے کہ جس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے یا پھر صرف بیپ کو ڈیسیبل کر لینے سے ہمارا مسئلہ سال ہو جاتا ہے دیکھئے DVR کے بیپ کرنے کی بہت سی وجوہات ہے جس میں کہ سب سے مین ریزن ہارڈ ڈسک کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کے DVR کی ہارڈ رائب خراب ہو گئی ہو ہو سکتا ہے وہ کنیکٹ نہ ہوئی ہو اس کے علاوہ نیٹ ورک ڈسکنیکشن بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے لیکن اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کو اس بیپ کو بند کرنے کا طریقہ سکھانا ہے باقی ایشوز کے لیے مزید ویڈیوز آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف بیپ بند کرنا اس کا حل نہیں ہے لیکن اس کو پراپرلی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے اور ایک دفعہ وہ ایشو ایڈریس ہو جائے اس کے بعد اس بیپ والی جو آپشن ہے اس کو دوبارہ ہمیں انیبل کرنا پڑے گا تو چلیئے سب سے پہلے اپنی سکرین کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ڈی وی آر بیپ کر رہا ہوگا تو اس بیپ کو بند کرنے کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی وی آر کی سکرین ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ڈی وی آر کانٹینیوزلی بیپ کر رہا ہے یہ بیپ کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر ریکارڈنگ کا آئیکن نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم نے منوالی ریکارڈنگ بن کی ہوئی ہے یا یہ ڈی وی آر یا انوی آر جو ہے یہ ہارڈ ڈسک ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا تو ہم جائیں گے اپنے مین مینو میں تو رائٹ کلک کریں گے یہاں سے مین مینو پر کلک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم مین مینو میں آ گئے ہیں اب ہم نے اس بیپ کو بند کرنے کیلئے الام کے سیکشن میں جانا ہے یہاں پر ہم نے کلک کر لینا ہے یہاں پر کلک کر لینے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لیفٹ سائٹ پر ہمارے پاس بہت سے آپشنز آ رہے ہیں اور یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ آپشن ہے ہمارے لیے وہ ہے ایکسپشن ہم ایکسپشن پر آئیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر دو ٹیپ بنے ہوئے ہیں اوپر ڈسک لکھا ہوا ہے اور جسرک اوپر نیٹ ورک لکھا ہوا ہے ہم ڈسک میں انٹرسٹڈ ہیں یہاں پر ہم لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر ڈسک نہ ڈیٹیکٹ ہوگی وی آر یا ان وی آر میں تو کیا ہوگا تو یہاں پر انیبل ڈیسیبل کی آپشن ہے یہ سلائیڈر سوچ ہے اس کو انیبل کیا ہوا ہے یہ ایکسپشن جو ہے یہ اس وقت انیبل ہے اور اگر ڈسک نہیں ہوگی تو کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں بزر کے سامنے جو چیک باکس ہے وہ انیبل ہے اور لوگ کے سامنے جو چیک باکس ہے وہ انیبل ہے ایک تو وہ ایونٹ جو ہے وہ لوگ ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہوگا یہ بزر جو ہے یہ بیپ کرے گا تو ہم دیکھیں دو طریقوں سے اس بیپ کو مند کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیسیبل کر دیں ایسے کر کے ڈسیبل کریں اور یہاں سے آ کر اپلائی کر دیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ تو کریں اس کو لیکن بیپ نہ ہو تو ہم اس کو انیبل ہی رہنے دیتے ہیں اور ہم یہ بزر والا جو چیک باکس ہے اس کو انچیک کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈی وی آر یا ان وی آر ہے وہ بیپ کرنا بند کر دے گا ٹھیک ہے جی ابھی میں بیک پہ آیا اور ابھی اس کو جو ہے پانچ دس سیکنڈ دے دیتے ہیں لیکن آپ اس کی بیپ نہیں سنوی تو دیکھا آپ نے کہ ایک سیمپل سا سیپ کرنے سے ہم نے اس ڈی وی آر کی جو ایک ایریٹیٹنگ بیپ تھی اس کو بند کر دیا